بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صاحب کھلونے لے لو بچوں کے لئے پیزا لے کر جیسے ہی عمر پارکنگ میں کھڑی گاڑی کی جانب بڑھا کھلونے بیچنے والا بارہ سے تیرہ سال کی عمر کا لڑکا تیزی سے اس کی طرف بڑھا مگر میرے بچے تو بڑے ہیں وہ ایسے کھلونوں سے نہیں کھیلتے عمر نے معذرت خواہانہ لہجے میں اس لڑکے کو انکار کیا اچھا ٹھیک ہے آپ نہیں لیں گے تو کوئی اور صاحب اپنے بچوں کے لئے لے جائیں گے اس کی آنکھوں کی چمک یک دم مانت ہوئی مگر ساد ہی خود کو تسلی بھی دی تم پڑھتے نہیں ہو یک دم عمر کو اس میں دلچسپی محسوس ہوئی صاحب میں پڑھوں گا تو میرے گھر میں چھوٹا بھائی اور بہن جو ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کون پوری کرے گا وہ افسردگی سے گویا ہوا میں اور اممہ کام کرتے ہیں اممہ گھروں میں کام کرتی ہیں میں دن میں ورکشاہ پر کام کرتا ہوں اور رات کو ادھر کھلونے بیٹھتا ہوں میرا چھوٹا بھائی اور بہن سکول جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ میری طرح نہ ہو پڑھ لکھ کر بہت آگے جائیں اس لئے میں اور اممہ محنت مزدوری کرتے ہیں اببہ کو پچھلے سال فالج کا اٹیک ہوا تھا تب سے وہ بستر پر ہیں اچھا یہ رکھ لو عمر نے بٹوے سے کچھ روپے نکال کر اسے دینا چاہے بکھاری نہیں ہوں محنت کرتا ہوں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اممہ کہتی ہیں جو سوال کرتا ہے قیامت کے روز اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا آپ کیا چاہتے ہیں میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں اور قیامت کے دن میرے چہرے پر گوشت نہ ہو عمر کی بات سے جیسے اس کی خودداری کو تازیانہ لگا تھا ارے یار تم تو برا مانگے اچھا یہ بتاؤ ایک کھلونہ کتنے کا ہے سور بے گا ہے مگر ابھی تو آپ لینے سے انکار کر رہے تھے عمر کو اس کا یہ انداز اچھا لگا یار تمہارے کھلونے بک چہیں اور تمہیں کیا چاہیے یہ سارے دس ہیں صاحب یہ لو ان سب کے پیسے ایک کھلونہ مجھے دو میرے گھر کام والی آتی ہے اس کے بیٹے کو دوں گا باقی تم اپنے گھر کے آس پاس کے بچوں میں بانٹ دینا عمر نے اسے اپنا ارادہ بتایا وہ لڑکا چلا گیا مگر عمر کو گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنا ماضی یاد آ گیا سوچ کے دریچے کھلتے گئے اس کے ابو ایک فیکٹری میں ملازم تھے عمر اس وقت آٹھویں جماعت میں تھا جب اس کے ابو کی دونوں ٹانگیں ایک حدثے میں ضائع ہو گئیں اب آج ہونے کے باوجود اس کے ابو نے کبھی اس بات کو کمزوری بنا کر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گھر کے دروازے پر بچوں کے کھانے پینے کا سمان رکھ کر بیچنا شروع کر دیا امی لوگوں کے کپڑے سینے لگی عمر سکول جانے سے پہلے سائیکل پر لوگوں کے گھروں میں افبار دیتا سکول سے واپس آتا تو ٹویشن پڑھنے والے بچے آ جاتے شام کو اپنی بڑھائی کرتا یو تینوں نے مل کر زندگی کی گاڑی چلانا شروع کر دی عمر نے ایم بی اے کر لیا تو اس کو ایک فرم میں نوکری مل گئی امی نے اپنی بھانجی سے اس کی شادی کر دی آج اس کے دو بیٹے ہیں جنہیں وہ محنت کی تلقین کرتا ہے اس کے امی ابو دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں مگر ان کا صبر لگن اور خودداری آج بھی عمر کے ہم قدم ہیں جب بھی آج اس لڑکے کو دیکھ کر اسے اچھا لگا کہ آج بھی ایسے خوددار لوگ موجود ہیں موبائل پر کال آ رہی تھی جو اسے ماضی سے حال میں لے آئی جی میرے بچوں بس آیا ہوں کچھ دیر میں عمر نے مسکراتے ہوئے بچوں کو کہا اور گاڑی پارکنگ سے نکال لی شکریہ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی متید اچھے اچھے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو فوراں آپ تک پہنچ سکے شکریہ